اسلام علیکم سیمین کلاس بیٹا آج ہم لوگ نے اپنا نیکس والا ٹاپک ہم لوگ نے چپٹر نمبر نائن سٹارٹ کیا تھا ڈسپرشن آف لائٹ پالا روشنی کا پھیلا ہو جائے ٹھیک ہے لارس ٹائم میں نے آپ لوگوں کو اس کا انٹروڈکشن بتایا اس میں ہم لوگوں نے ریفریکشن کے بارے میں پڑھا ہے اور وہی پوائنٹس کو ہم لوگوں نے لارس ٹم سکس کلاس میں پڑھے تھے انسیڈنٹ ٹرے کے بارے میں ریفریکٹی ڈرے کے بارے میں پوائنٹ آف انسیڈنٹس ہے اینگل آف انسیڈنس ہے نورمل آئی اینگل آف ریفریکشن ہے ٹھیک ہے اور ریفریکشن بھی اس کے لئے مرحبا سکت ایسا فینومن ہے تھا جب جب لائٹ ایک ترانسپرین میڈیوم سے دوسرے ترانسپرین میڈیوم میں جاتی ہے تو اس کی speed و direction جو ہے وہ change ہو جاتے ہیں وہ لائٹ ماں پر کیا کرتے ہیں بند کرتی ہے This bending of light is called the reflection تو آج ہم لوگ نے پڑھنا ہے انہوں نے ریفریکشن دعا ہی در موڈیوم کے کس طرح سے در موڈیوم میں جو ہے بند کرتی ہے اکر کرتی ہیں لائٹ پاسس پرم ایئر انٹو واتر اور گلاس کے جب لائٹ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں ہوا میں سے پانی اور گلاس میں جاتے ہیں بینڈ کر جاتے ہیں جھپ جاتی ہے تو یہاں پر اینگل آف انسیڈنس جو ہے وہ اینگل آف ریفریکشن سے کیا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے میں لائٹ پاسس پرم وارٹر اور گلاس انٹو ائر جب روشنی جو ہے وہ کیا کرتی ہے گلاس گلاس سے پانی میں سے ہوا میں جاتی ہے اوپر وال میں ان لوگوں نے کیا بتایا کہ جب روشنی جو ہے وہ ہوا سے پانی یا گلاس میں شیشے میں جاتی ہے تو وہاں پر وہ کیا کرتے ہیں نارمل کی طرف کیا کر جاتی ہے بینڈ کر جاتی ہے اور وہاں پر کیا ہے تو اینگل آف انسیڈنس جو ہے وہ وہاں پر اینگل آف ریفریکشن سے کیا ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے گریٹر ہوتا ہے اس کے علاوہ دوسرا پوچھا ہمارے پاس جب لایٹ جو ہے گلاس میں سے یا پانی میں سے ہوا میں جاتی ہے تو وہ جو ہے نارمل سے جو ہے وہ تھوڑا پیچھے کر کے ا Impossible کیا کرتی ہے بینٹ کرتی ہے تو اینگل آف افریقشن is greater than the angle of incidence تو یہاں پر ہمارا پاس اینگل آف افریقشن جو ہے وہ اینگل آف اینسیڈن سے کیا ہوگا زیادہ ہوگا ٹھیک ہے سمجھ آ رہی ہیں نیکس والا ہمارا پاس law of refraction انیفریکشن کے law ہم لگنے پڑھنے پڑھنے دیرا ٹو law of the refraction کہ ہمارا پاس refraction کے جو ہے وہ دو law ہیں تا انسیڈنٹ رے کہ جس میں ہمارا پاس سب سے پہلا والا کیا incident ray and reflected ray and normal at the point of incidence all lie in the same plan تینوں point of incidence reflected ray and incident ray تینوں کیا کرتے ہیں ایک ہی point پر lie کرتے ہیں ratio of the speed of light in vacuum to speed in another medium is always constant وہ لوگوں یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس speed of light vacuum میں کسی دوسرے میڈیا میں ہمیشہ کیا رہتی ہے مستقل رہتی ہے constant رہتی ہے اسے بعد next والا دیکھیں ہمارے پاس topic reflective index والا ہے دا سپیڈ آف لائٹ ویریز ڈیفرنٹ میڈیم ہماری پر یہ بتائیں کہ سپیڈ آف لائٹ ویریز ڈیفرنٹ میڈیم میں ہمارے پاس کیا ہوتی ہے ویری کرتے ہیں ڈیفرنٹ ہوتی ہے سم میڈیمز کاؤز لائٹ ٹو بینڈ مور دن ادر منٹ پاسس تھرو دیں وہ لوگ بتائیں کہ بعض میڈیم ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ کیا کرتے ہیں لائٹ کو زیادہ بینڈ کرتے ہیں جب وہ دوسرے کسی بھی میڈیم میں سے کیا کرتے ہیں پاس ہوت کرتے ہیں باز میڈیم میں ایسا ہوتے ہیں دا ڈیگری تو ویچ ای میڈیم کی بینڈ لائٹ ہم لوگ یہاں پہ یہ بتائیں کہ ایسی ڈیگری جہاں پر میڈیم جو ہے وہ لائٹ کو کیا کرتا ہے بینڈ کرتا ہے وہ اس کا کیا کہلاتا ہے ریفریکٹو انڈیکس کہلاتا ہے ان ٹرم آف سپیڈ آف لائٹ آہ مطلب سپیڈ آف لائٹ کی ٹرم میں جو ہے ایک کیا ہے اس کے بعد نیکس اولا ہمارے پاس آ رہی تessionsے ہیں ریل اور پاس ہارے تھا ڈیگری ڈیری اینڈ ہے ریکٹو لائٹ حقیقی اور مطلب غیر حقیقی depth کے بارے میں جو ہم لوگ نے یہاں پر پڑھنا ہے sometimes reflection of light give us a false impression of the depth and the position of object in water or glass وہ لوگ یہاں پر یہ بتانا کہ بعض دفع ایسا ہوتا ہے کہ reflection of light کا فینومنہ جو ہے وہ ہمیں کیا کرتا ہے گلت تاثر دیتا ہے اس چیز کا مطلب position and depth of the کہ پانی میں اگر آپ لوگ نے کوئی object اس کی position اور اس کی depth کے بارے میں جو ہمیں غلط تاثر دیتا ہے for example مثال کے طور پر we have noticed that clear swimming pool look shallow than their actual depth ٹھیک ہے وہ لوگیں آپ نے بتانا کہ ہم لوگوں نے بات notice کیا کہ ایک صاف swimming pool جو ہے وہ کیا کرتا ہے شیلر نظر آتا ہے اپنی حقیقی depth سے جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ گہرا کیا ہے نظر آتا ہے it is because of the reflection of light یہ کس وجہ سے ہے reflection of light کی وجہ سے light travel faster in air than in water کہ light جو ہے وہ ہوا میں زیادہ fast move کرتی ہے یا travel کرتی ہے as compared to the water when light passes from a denser medium دنسر medium سے پاسوٹ کرتے ہیں for example water to a rare medium ہوا کی طرف it bends away from the normal تو وہ کیا کرتے ہیں ہمیشہ normal کی طرف away from the sorry bend away from the normal کہ وہ normal سے پرے bend کرتے جھکتی ہے when this reflected light enter over eye جب یہ reflected light وہ ہماری آنکھوں میں پڑتی ہے the bottom of the pool جو ہے and object lying on the bottom appear close to us تاثر دیتی ہے کہ ہم لوگوں کے پاس پانی میں کوئی object پڑا ہے تو وہ کیا کرتی ہے اس کا fall impression غلط تاثر دیتے کہ وہ ہمارے بہت زیادہ قریب ہیں لیکن در حقیقت میں ایسا نہیں ہیں ٹھیک ہے اسے بعد نیکس والا انشاءاللہ ٹاپک ہم لوگ کل پڑھیں گے آج کے لئے اتنا ہی بہت ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ